نمسکار سراج افسس کے خاص پروگرام جنتا ماغے جباب میں آپ کا ساغت ہے میں ہوں اسکی جباب آج ہر عام آدمی کے رسوئی گھر میں جیسے دال اور پیاج کے بھی سمبات چل رہا ہے کبھی پیاج دال سے پوچھتی ہے کہو بہن کیا حال ہے سنا ہے کہ تم ڈھی آئی پی ہو گئی ہو عام آدمی کی تھالی سے جور ہو گئی ہو اس پر دال بھی اسی انداز میں پیاج کو جواب دیتی ہے بہن تم بھی تو کم نہیں آج کل خوب رولا رہی ہو سنا ہے صرف پیسے والوں کے ہی گھر جا رہے ہیں یہ بات بھلے ہی مجاتیاں انداز میں ہو لیکن مہگائی کی مار جس طرح سے پڑ رہی ہے درد وہی سمجھ سکتا ہے بات صرف پیاج اور دال کی نہیں ہے بلکہ پیٹرول ڈیجل سے لے کر روز مرہ تک ہر اس مہگے سامان کی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا درسوار ہے باب دیو جس کے سرکار کھامور ہے مہگائی کو کم کرنے کے لئے کارگر قدم نہیں اٹھائے گا رہے ہیں اگر کڑے پریاس ہو رہے ہیں تو صرف دسمبر دوہزار انیس میں تھوک مول سنسکان آدھاریت مہگائی درد بڑھا کر بڑھ کر دو دسولہ پانچ نو پیسٹ پر قیشت ہوتی ہے سرکار کی کوششوں میں اگر کمی نہیں ہوتی تو خدرہ مہگائی در پانچ سالوں کے اچھتہ مستر سات دسولہ تین پانچ چیزتی پر کبھی نہیں ہوتی اتنا ہی نہیں ایس بی آئی کی ایک رپورٹ میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ اس سال جنوری میں ہی خدرہ مہگائی در آٹھ پیسٹ کو بھی پار کر سکتی ہے ہم کہیں کہ ہول سیلین تھوک مہگائی در پر کم ہونا آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے تو ساید آپ نہیں مانیں اس لئے آج ہم تین ارخشانسیوں کے ساتھ کمر توڑ مہگائی پر مہا بحث کریں گے اور جانیں گے کیا بڑی وجہ ہے جس کے چلتے مہگائی ڈین کی طرح عام آدمی کو کھا رہی ہے ساتھ ہی چلتہ اسٹیٹ بینک آف ہنڈیا کی ریسر رپورٹ کو لے کر بھی ہوگی جس میں انوان لگائے گیا ہے کہ سال دوزار بیس میں سولہ لاکھ نوپرییاں کم ہوں گے اگر ایسا ہوا تو نصف طور پر جو بیروزگاری ہے وہ اور بکرار گوپ لے گئے گی اب ایسے میں عام جن خاص کر یواؤں کم پر کیسے ہوگا اس پر پستا سے بات کرنا چاہو گی ہے لہٰذا جنتا ماں کے جواب میں آچھا چاہ مار گئی مہگائی کی سبتے ہو تو آج بھارت کے سامنے مہگائی اور آرکھیک سوستی دو سب سے بڑی چنوٹی ہے لیکن اس سے نپٹنے کے بجائے دیس میں ناغرکتہ سنسوزن قانون اور راستی جن سنکھا ریجسٹر پر گھما سان چھڑا ہوا ہے موجودہ سمیہ میں سی اے اے اور این آر سی کے آگے تمام بڑے اور گمبھیر مدے پیسے چھوٹ گئے ہیں صاحب یہی وجہ ہے کہ مہگائی لگاتار بڑھ رہی ہے اور عام آدمی کا حال بے حال ہے پیٹرل سور پر پرک لیٹر پہنسنے کے قریب ہیں دیجل اسی کے آنکڑے کے پار کرنے میں بس کچھ ہی پیسے ہیں اگر کچھ سبجیاں یہ اس سیجل میں امون سستی ہو پی تھی ان کے دام بھی آسوان پھول ہیں پیاس پچاس روپے پتھ کلو کے نیچے نہیں جا رہے ہیں گو بھی گاجر ٹماٹا اور یہاں تک کی آلو جو تھالی کی سان مانا جاتا ہے اس کا بھی ریت خائی اگر دالے بھی سو روپے پتھ کلو کے آس پاس یا اس سے زیادہ دام میں بکھ رہی ہیں اب ایسے میں بھلا عام آج بھی کھائیت ہے اوپر سے یہ خبر کہ سونہ لاکھ ٹوکریہ اس سال گھٹیں گی یہ پریشانی کو اور بڑھا رہے ہیں آخر مہگائی اور بیروزگاری سے چھوٹکارہ کم ملے گا اس گمبھیر سوالت کا جواب جاننے سے پہلے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ خاصی کو آئے مہنگ آئی مہنگ آئی مہنگ آئی دوہائی ہے دوہائی ہے دوہائی ہے دوہائی ہے دوہائی دیشت موجودہ حالاتوں پر یہ گانا ایک دم پھٹ بیٹھ رہا ہے ایک اور روزگار میں ہے بیروزگاری چرم پر ہے تو دوسری اور مہنگ آئی ہے کہ کم ہونے کی بجائے پڑھتی ہی چلی کیا رہی ہے پیٹران، بیزر، رسوئی کیا، داگ سبجی، سب کچھ مہنگ آئی ہے روزمرہ کی کئی ضروری سامانوں کے تام آسمان چھو رہے ہیں لیکن سرکار ہے کہ کوئی کارگر قدم ہی نہیں اٹھا رہے ہیں کیاز اور ٹماٹر سمیٹ سبجیوں کی برتی قیمتوں کے کارڑ بسمبر 2019 میں دیش کے اندر خودرہ مہنگ آئی کی در سات دشملہ تین پانچ سیزتی رہی جو پچھلے پانچ سالوں کا سب سے اونچا اشتر ہے بلکہ اس سے کرج اور بیاج دروں میں کٹوٹی کا دور بھی تھم سکتا ہے راستر سانکی کی کاریالے کی طرف سے جاری آکڑوں کے مطابق مہنگ آئی جن کارڑوں سے ایک دشک پہلے بڑھتی تھی وہی بجھے اب بھی مہنگ آئی بڑھا رہی ہیں این ایسوں کی آکڑے بتاتے ہیں خودرہ مہنگ آئی در کے سات دشملہ تین پانچ سیزتی پہنچنے کے لیے موکی دور پر سبجیوں کی قیمت ہے ذمہ دار رہی ہیں جن میں مہنگ آئی کی تر سات دشملہ پانچ شونے فیصدی رہی ہیں نومبر میں خودرہ مہنگ آئی در پانچ دشملہ پانچ چار فیصدی تھی جبکہ دسمبر دو ہزار اٹھارے میں صرف دو دشملہ ایک ایک فیصدی جبکہ بیٹے سات دسمبر میں کھانے پینے کی چیزوں کے دام میں چودر دشملہ ایک دو فیصدی کی پیجی درستی گئی پچھلے سال اسی مہینے میں سی پی آئی پر آدھارت مہنگ آئی در دو دشملہ چھے پانچ فیصدی پر تھی نومبر دو ہزار انیس کی بات کریں تو اس مہینے میں خودرہ مدرہ اسفی تھی دشد دشملہ شون ایک فیصدی پر رہی بڑتی بیروزگاری کے پیچ مہنگ آئی سی آم آدمی کا حال بھی حال ہے لہذا کانگریس سمیت تمام بیبکشی دلوں نے اسے لے کر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے مہنگ آئی کی بات کون کرے گا مہنگ آئی پر وارک کب ہوگا کب جاگیں گے پردان منتری ہماری یہ مانگ ہے کہ پردان منتری سامنے آئیں دیش کے وقت اوبی دیں اور اگلے تیس دن کا مہنگ آئی کم کرنے کا روڈ میپ دیش کو بتائیں ادھر مدھر پردیش کے مکہ منتری کمالنات رہبی مہنگ آئی اور بے روڈگاری کو لے کر کیندر سرکار پر نشانہ ساتھ آئے انہوں نے ٹوٹ کر کے کہا ہے کہ روڈگار غائب بے روڈگاری چرم پر نوکریہ غائب مہنگ آئی در چرم پر خادی پدارچ مہنگے سبزی ڈال کھانے کتے پیاج سب مہنگے گرتی جی ڈی پی ویاپار ویوسائے تباہی جی کگار پر اس کے علاوہ سی ایم آگے لکھتے ہیں ابھی بھی واسطبک مدو پر دھیان نہیں دیش واسو کو گوبراہ بگھرمت کرنے کا کام جاری ہے اب کی بار مہنگ آئی پر وار جیسے نارے غائب ہیں یہ ہے موٹی سرکار کی حقیقت مہنگ آئی سے آم آدمی کا جینا دوسوار ہے اوپر سے دیش کی عرضی ویبستہ میں سستی سے روڈگار سرجل بھی بری طرح سے پرحاویت اپاہ اس بی آئی ریسرچ کی جو تازہ ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد انوان لگایا جا رہا ہے سولے لاکھ نوکریہ کم ہونا لوگوں کی یہ کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے دوسری اور مہنگ آئی کا لگاتار بڑھنا اب ایسے بھی آم آدمی کو جین کہا سواراج ایکسپیس کے لیے شہو بھکر شرما کی جب تو مار گئی مہنگ آئی آج کس بڑے مدعے پر چلتا کرنے کا ہمارے ساتھ اسٹورے میں موجود ہے تین عرصہ مہنگ آئی سے ایک موڈی جی ہے اور سنو ساتھ جی دونوں لوگ ساغت ہیں جبکہ رائے پل سے جنے ہیں ہمارے ساتھ تپیز چند گفتہ جی تپیز جی آپ کا ساغت ہے اس کے علاوہ پتھ اور بھی پتھ بیجے پی کے عورت سے ہیں مہنگ آدو جی آپ کا بہت بہت ساغت ہے اور کانگریس کے عورت سے جنے ہیں پہلے تپیز جی ہم بھوپال آئے اس کے پہلے آپ سے ہی سوال ہے کہ آخر کیا بجا ہے کہ دیسمبر میں جو مہگائی ہے سب سے تیس پی پانچ سال میں سب سے زیادہ آکی گئی تھا کیا بجاہ مانتے ہیں آپ سب میں اس کا مکھے بجاہ مانتا ہوں کہ ہماری جو ناغریک آپورتی ویسہ تھی وہ پونڈ رکھ سے چوپٹ ہو گئی ہم کو سمیہ پہ جو آناکہ آکے آپورتی کر رہی تھی ہمیں جو سبجی بھاجیوں کو سمیہ پہ پہنچانے کا تھا اور کچھ حد تک موسم کی مار بھی تھی پر موسم کی مار اور اتنی تگڑی نہیں تھی کہ جسے کی پوری ارث ویسہ چوپٹ ہو جائے ہم نے جو سرو میں جو یوجرہ بنائیں ہم نے جو پہلے لکش رکھے وہ آدھار ہین تھے یدی اگر ہم اس کو کچھ آدھار سے اور تکھےوں کے آدھار پر رکھتے تو ہم لکش تک پہنچتے جیسے کہ آپ نے اپنے بیان میں پہلے ایک چیز سمکشات پاک روپ سے کہا کہ RVI نے اسٹینڈ بیک آف ہنڈے نے کہا کی سولہ لاکھ جو بے روجگاری ہے اس کی بڑھنے کی سنبھاؤنائیں ہیں اسٹینڈ بینگ اپنی بینگ کو ہی نہیں سنبھال پا رہا ہے اس کی ویستائیں اور سرچھاؤں کا پالن نہیں کر پا رہا ہے اور وہ اپنی بینگ میں خرچ کر رہے بجائے ریسرچ میں کیوں خرچ کر رہے چلے گیا ایسے ہی لکش ویہین کاری ہے یہ سب کاری کو تو RVI دیکھتی اس کے پاس ہے یہ ویہین تو ایسے لاپروہ ہی پور کاری ہے جس سے لاغت بڑھتی ہے اور کاری کے لکش کو ہم پرات نہیں کر پاتے ویسے ہی کرشی کے نام پہ ہم نے کئی اندان دیئے ہم نے کئی یوجنائیں بنائی پر بھومی تک پہنچانے میں کسانے تک پہنچانے میں ہم سفل رہے اور کسان کو اس کی ملنے والی سبسیڈی ولم سے ملنے لگی تو نشطہ پہ کسان اپنے ملے کو بڑھا کے دے گا پھر دوسری بات رہی کسان کے اوپر ملے کا باجار مولیس میں انتر کریشت جو پادن کر کے پانچ روپے کلو میں ٹماٹر بیچ رہا ہے تھوک میں اور وہ پچیس روپے میں بھونکتا تک پہنچ رہا ہے یہ جو بیچ کی جو مارجین ہے بیچ روپے کی وہ کہاں جا رہی ہے ہم کو اسی پہ ویچار کر رہا ہوگا ہمارا ڈیشٹیویشن سسٹم پوری طریقے سے کرپ ہو چکا ہے اور کوئی اس بھی نہیں انترڈ کی بات پہ ہی کر رہا چاہتی جمعیدارہ دکاری بیٹھی بھی ہیں جی ایشٹی کی وصولی نہیں ہو رہی ہے جی ایشٹی کے مام ڈینڈ ایسے لی اردھاریت کیے گئے ہیں اور ایسے کر کے در اردھاریت کیے گئے ہیں کہ وہ بھونکتا 18% دینا نہیں چاہتا ایک آپ کو اردھارن بتاؤ میں اپنے بچے کی سازی کرنا جاؤں گا رہنے کے لیے آواز تو ایسا نہیں ہے میں نشی طور پر کسی کرائے کے مکان کو دوں گا اور وہاں کروں گا اس میں انہوں نے بیواغ گریہ کے لیے 18% جی ایشٹی رکھا ہے اور میں پیچھے گیر سے جاتا ہوں وہ کہتا ہے صاحب جی ایشٹی آپ کو نہیں دینا پڑے گا پر آپ کو اتنے میں میں دے دوں گا تو اس پرکار سے راجس کی چوری ہو رہی ہے میں 18% دینے میں آکھ سکھوں پر یدی اگر اس کو ہٹا کے 5% کر دیا جاتا تو ساید 7% لوگ دیتے ویپار کا نیم ہے کر وصولی کا نیم ہے یہ دی اگر آپ جتنے ادھیک لوگوں سے کر کے وصولی کریں گے اتنا ادھیک راجس کی پرابتی ہوگی پر ادھیک لوگ کم دیں گے جب ان کی پہنچ کی چھمتہ سے ہوگی آج ایک کرمچاری جو 6 لاکھ روپے کماتا ہے وہاں 10 سے 20% تک کے کر دینے کے لیے بات دے ہے 10 لاکھ سے اوپر والا ویکٹی 30% تک دینے کے لیے بات دے ہے وہاں ویکٹی اس کے بعد GST بھی آپ کو دے تو آخر اس کے جیون میں جینے کا مار کا کہاں بچے گا اس کے پاس بھرسر چار کے سوئے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچ رہا ہے تو آپ اتنا کر کا بوجھ امت بڑھائیے گھر کا بوجھ پٹولیوم میں بڑھنے والے در اس میں تپیز کیا تپیزی نشیط طور پر یہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ سائے کارڑ ہیں اس میں دوسی کس کو مانتے ہیں سرکار چلانے والوں کو کہ راجسرکار کچھ ماملے ہیں جو خیزر سے جڑے ہیں راجسرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے اس میں دوسی کس کو مانتے ہیں میں اس کے لیے صرف راجنیتاؤں کو اور ادھکاریوں کو دوسی مانتا ہوں یہ راجنیتاؤں کو گمراہ کرنے والے ادھکاری ہیں جو صحیح تتھ جانکاری رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتے ہیں اپنے من مواپک لقش کو نردھاریت کر کے دیتے ہیں اور ایجنڈا اپنا بنا کر رکھتے ہیں راجتک دل اور اس لقش کو پانے کے لیے آکھڑوں کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں واسطری تتھ جنتہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں کبھی پکش اچھی بات کرے گا تو وپکش ویروت کر کے اس کو دبا دے گا کبھی وپک اچھی بات کہے گا تو پکش یا ستتہ داری پکش ہے وہ ان کے باتوں کو دبانے کے لیے دوسرے تتھوں کا سہارہ لیتا ہے ستھ سے ہم پرے باتیں کرتے ہیں ہم سب کو ستتہ چاہیے ہم سب کو ادھکاری کے روپے ادھکار چاہیے اس نے کارڑ ہو رہا ہے پوری ویسطہ بھی دیکھئے صاحب کسی ادھکاری اور کروچاری کے اور کسی راجیتہ کے سویدھاؤں میں کٹاوتی نہیں ہوئی ہے انپادک وے یا پرساسکی وے میں کٹاوتی کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے تپیزی نشطہ ہمارے ساتھ اور بھی ارساسی ہے میں ان کا بھی مت لے لیتا ہوں آپ ہمارے ساتھ دونوں ہی نیتہ آپ نے کہا پچھ اور بھمت سے دونوں ہی ہمارے ساتھ ہیں ان کے پاس بات میں جائیں گے اور پچھ بھمت کی بات جانے ہیں سمیت جی آپ سے بھی یہی جاننا کہیں گے کہ تپیز جی نے جو باتیں کہیں ہیں اس پہ نشطہ پہ ارساسی ہیں بھی انہوں نے ساتھ پرساس صحیح ہی کہا ہوگا لیکن کیا سبجیوں کے کارڑ جو ہمیں سامنے آئے کہ سبجی بہنگی ہونے کے کارڑ لگوک ساتھ پریشت مہگائی اس کے کارڑ بڑھی ہے تو اس میں کینڈر سرکار کا تہاں لینا دینا ہے سبجیوں کے معاملے اسے کینڈر سرکار کا لینا دینا تو سیدھر طور پر تو نہیں ہے پر موسم کے کارڑ یا اور جو بھی فیکٹرز ہیں پلس دوسرے پروڈکٹس کی مہنگائی کے کارڑ جو ایگری کلچرل پروڈیوز ریڈیوز ہو گیا ہے جی ایسے کی سبجیاں جو کم ہو رہی ہیں وہ دو کارڑ ہیں یا تو پیداوار کم ہوئی ہے یا پھر بلیک مارکٹرز نے سٹاکنگ کر لیے دونے ہی چیزوں میں پردیش شرکار کو جو دھیان دینا تھا بیکار سرکار کا یہ کام ہے کہ آپ کو پلاننگ دیکھنی ہے کہ آپ نے بجٹ بنایا ہے اس بجٹ کو آپ اچیو کر پائیں گے کی نہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے موسم مگر گڑ بڑ ہو رہا بھی ہو بھی رہا تھا پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ چاہے تو دنیا میں بہت سارے ایڈوانس ریسرچ جہاں پہ ایسے موسم کے باوجود بھی آپ کو پروڈکشن اکھا مل سکتا ہے ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ دیکھئے کبھی ویدیشہ روڈ پہ جائیں گے آپ کو بارہ مہینے ہر ٹائپ کے فوٹس مل جائیں گے اور بہت کمپٹیٹیو ریٹس میں ایسا بھی نہیں کہ بہت مہنگے ملیں گے تو کچھ بزنس میں نے اگر یہ سوچ رکھی کہ میں بارہ مہینے یہ والی چیز پروڈیوز کر سکتا ہوں تو سرکار کیوں ایک پلان نہیں لا سکتی کہ ہم کسانوں کو ٹرین کریں گے ہم ان کے لئے سوویدھائیں دیں گے چسٹے کی پروڈکشن گرے ہی نہیں دیمانڈ سپلائے کا بیسک کونسپٹ ہے اگر سپلائے کم ہوگی تو مہنگائی تو بڑھنی ہے پیٹرول کی کیمتیں بڑھ رہی ہیں چلیے پیٹرول پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے بکوز ہمارے پاس رسورسز نہیں ہے جو بھاو میں آئے گا ہم گرب کرتے تھے ہم گرب کرتے تھے ہم کرشی پردان دیش ہیں جہاں پہ کرشی پردان ہونے کے باوجود مجھے پردیش میں گے ہوں کتنا اچھا ہوتا تھا اس سال گے ہوں کی پیداوار گھڑ بھی ہے رکبہ بھی کم ہو گیا ہے رائز جو چھتیر گھڑ ہمارا رائز بول تھا وہ اس بار پورا نہیں بھر پایا تو یہ سب جو کمی ہوئی ہے دو درستہ گایب ہو گئی ہے تو نئی گورمنٹ آئی نئی گورمنٹ آبی ایسا لگ دکھتا نہیں ہے کہ نئی گورمنٹ کچھ چل رہا ہے آج بھی جو اپن پچھلے سال جب ہم شاید بات کر رہے تھے یہی مہنگائی کے لیے سٹارٹنگ میں جب سرکار بنی بنی تھی پردیش میں تب میں اور آج میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں دکھتا ہے بجائے اس کے ایڈیشن میں کچھ شاید انفرہ سٹرکچر باقی میں ضرورت ہے لیکن جو پروجیکٹ سے بھی سٹارٹ کر لیا ہے وہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ بنا دیکھیں چالو کر دیئے بس چالو کر رہا ہے میٹرو چالو کرنا ہے تو میٹرو چالو کرنا ہے بھوپال جیسے شہر میں یا اندول جیسے شہر میں اتنی آوشیک نہیں تھی میٹرو کی آپ اس پر خرچہ کرتے بجائے اس کے دوسری چیزوں پر سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بہت اچھا ہے لیکن سمارٹ سٹی کی ضرورت دیکھنی چاہیے کب ضرورت ہے پہلے بیسک چیزیں ہم کور کر لیں اس کے بعد ہم سمارٹ بنیں پر ابھی بیسک چیزوں میں ہی نہیں آ رہا ہے کرز مافیا آپ کروا رہے ہو ایک بھائی گھر کا جو کما نہیں رہا ہے اس کے ہی خرچوں کے لیے آپ دوسرے بھائیوں کے اوپر بول جاننا کہاں تک صحیح ہے یہ میں پچھلے بار بھی بول چکا ہوں درگیز جی بھی اس سمیتے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی گھر کا آدمی ایک آدمی کب تک کما کے سب کو کھلاتا رہے گا کیوں دوسرے لوگوں کو سواولمبی بنانے کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں یہ مین کاران ہے آپ کو اپورچنیٹیز جنریٹ کب نہیں بڑے گی آپ موسم کو دوش نہیں دے سکتے کہ موسم خراب ہے یا ہمیشہ ہم لوگ پیٹرول پہ یا کندر سرکار پہ نہیں بول سکتے آپ کو اپنے اپنی ایک نومک ایکٹیویٹیز کو بھی تیز گرنا ہوگا کیوں کرنا ٹک میں نہیں پرابلم ہے کیوں ساؤت کے سٹیٹس اچھے چل رہے ہیں بیکن ان کا ایکنومک ویژن بہت اچھا ہے ہمارے ہاں ایکنومک ویژن سمجھتے ہی نہیں ہے دیکھتے ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا اپنا ویژن کیا ہے اس میں سرکار کا کوپ بندھن بھی کہیں دوسری ہے بلکل ہے سر میں آپ کو بولا نا کہ لیک آف پلاننگ تو ہے آپ چیزوں کو دور درشیدہ کے ساتھ دیکھی نہیں پائے کہ آگے کیا ہوگا یہاں پہ آپ سرکار سے جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں کر سکتی کہ جب ڈیزاسٹر ہو جائے گا تم مینج کریں گے آپ کو پلان تو کرنا پڑے گا آپ کو ان سنڈ بچ کے ساتھ دونوں چگہ پہ پلان کرنا پڑے گا کہ یہ ہوا تب کیا کریں گے یہ نہیں ہوا تب کیا کریں گے آپ وہ سب نہیں کر رہے ہیں آج آپ دی اے بڑا دو گے آپ سرکاری کرمچاریوں کا ایک طرح ہم بول رہے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ خطرے میں آرہی ہے ایمپلائیمنٹ کم ہونے والی ہے دوسری طرف ہم ایکسپینسز بڑھا رہے ہیں میں بلکل اگینسٹ نہیں ہوں سرکاری کرمچاریوں کے ہمارے بلکل یہ نہ سوچیں کہ ڈی اے کے لیے ہم کمنٹ کر رہے ہیں بٹ یہ یہی سارے تو فیکٹرز ہیں جو مہنگائی بڑھا رہے ہیں جس میں راج سرکار کتی دوسی ہے کینس سرکار کتی دوسی ہے سر ایکوالی ہے اگر اب کچھ فیکٹرز ہیں جیسے پیٹرولیم پروڈکٹ ہیں اس پر راج سرکار کا نہیں ہے لیکن پھر بھی کینس سرکار کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ جو دوردر رشتہ کی طرف سے ہے اس کے لیے مجھے پردیش سرکار کی ذمہ گاری ہے بلکل بنتی ہے اب نئی سرکار نہیں ہے کہ یہ بولے کی دو مہینے ہوئے ہیں ہم کو خجانہ خالی ملایا جو بھی ویراست میں چیزیں ملی تھی اب آپ کو تو اتردائیتو لینا پڑے گا جیسے کینس سرکار کے لیے آپ بولتے ہیں کہ بھئی آپ چلا رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے دکھتے ہیں ایسے اب اب پردیش میں بھی سرکار کو پردیش سرکار کو ذمہ گاریاں نہیں پڑیں گی جاگنا پڑے گا چل ایک رہا جا رہا ہے اس سمیں اب شیخ جی کہ آرکھیک خستی کی دور سے دید آرکھر خستی کا بچھی اس سمیں خستی ہے اگر تو خستی کا مطلب تھی اچھا خاصا روزگار مل جائے مہگائی کم ہو جائے تب ہی تو خستی ہے اور باقی ہر طرح کی ساری جسرک سے دھائیں ملنی چاہے عام آدمی کو ملے تو ایک آرکھیک خستی اور دوسرا جو تپیز جی نے کہا ہے کہ جی ایسٹی میس منیجمنٹ اس طرح کی باتیں زیادہ ٹیکس لگا دینا وفولی زیادہ ہونا زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کا کیا کہنا ہے اور دوسرا یہ مہگائی پہ تو ہے ہی جیسے سمجھ جی نے کہا کہ دونوں سرکارے دوسری ہیں کسی اگر موڈی سرکار آگئے تو پینڈر پر نہیں ڈالا گیا سکتا سر میں تپیز جی اور سمجھ جی دونوں کی بات سے سہمت ہوں دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے کارن یہ ہے کہ آج اپن بات کریں کہ جیسے آپ نے بولا جی ایسٹی کی ریچ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بلکل صحیح ہے کہ ہم تیس پرسنٹ کی در سے ٹیکس لے رہے ہیں جو انکم ٹیکس ہے جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس بولتے ہیں اور اٹھارہ پرسنٹ کی در سے جی ایسٹی لے رہے ہیں جو کی انڈائریکٹ ٹیکس ہے مطلب ایک آدمی اگر سو روپے کماتا ہے تو سو روپے پہلے وہ تیس روپے ٹیکس دے تو اس کے گھر میں آیا ستر روپیا اور یہ ستر روپے سے اگر وہ سامان کھریبنے جائے گا تو اس پر اٹھارہ پرسنٹ اس کو اور ٹیکس دینا پڑے گا مطلب آپ نہیں نہیں کرتے ہوئے بھی سامنے والا جو اپنے گھر پر پیسہ لے جا رہا ہے وہ ساٹھ روپے اٹھاون روپے لے جا رہا ہے تو سو روپے میں سے اگر اٹھاون روپے گھر جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بیالیس روپیا ٹیکس اگر سرکار لے رہیے تو اس ٹیکس کے حساب سے کیا ہمیں سویدھائیں مل پا رہی ہیں مطلب میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ سر اگر ہم گھر میں بھی بات کرتے ہیں تو سر آپ آئے اور اپنے ایکسپینسز مطلب انکم اور ایکسپینسز کو برابر کر کے چلتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا فسکل دیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے فسکل دیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکم میری کم ہے ایکسپینسز میرے زیادہ ہیں اب اس کے لئے سر مجھے تین چیزوں کی ضرورت تھی پولیسیز ایمپلیمنٹیشن اور اس کا یوٹیلائیزیشن جیسا کہ سر نے ابھی ابھی بتایا سمج جی نے بھی بتایا تپیش جی نے بھی بتایا کہ جو پولیسی میکرز ہیں انہوں نے راجنیتاؤں کو بتایا ہی نہیں کہ اس طرح سے ہمیں کارے کرنا چاہیے جب ان کو نہیں بتایا تو وہ اسی آکڑوں کے سیر میں رہے گئے کہ آکڑے تو اتنے اچھے بتا رہے ہیں اگر ایران سنکٹ آ جاتا ہے تو یہ سو ڈالر پرتی بیرل ہو جائے گا اگر یہ سو ڈالر پرتی بیرل ہو گیا سر تو میں آپ کو لکھتے دے رہا ہوں کہ سوہ سو روپے پہ اوپر پیٹرول کی پرائز ہو جائے گی آج کی تاریخ میں تو اگر ہم ان سب چیزوں کو نہیں سمال پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیسے ابھی سمج جی نے بولا کہ جب ڈیزاستر آئے گا تب منجمنٹ کریں گے تو لیک آف پلانیم کیوں ہو رہی ہے ہم پہلے سے کیوں نہیں سب چیزوں کو دیکھ کے رکھ رہے ہیں آپ ایک طرف یوزنائی پہ یوزنائی دیے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کے پاس میں ایمپلائیمنٹ اپورچنیٹیز کی کوئی کوئی پروپر چینلائیزیشن نہیں ہے آپ نہیں بتا پا رہے کہ کیسے ایمپلائیمنٹ ہوگا ایک طرف آپ سٹارٹ اپ پہ بول رہے ہیں کہ سٹارٹ اپ کریے دوسری طرف آپ کے پاس فنڈنگ کی کوئی وہ نہیں ہے آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک بولتی ہم خود کرائیزز میں چل رہے ہیں ہم آپ کو کہاں سے لون دے آدھے سے زیادہ لون آدھے سے زیادہ بینک پی سی اے میں ہے پی سی اے کا مطلب ہوتا ہے پرامٹ کریکٹیو ایکشنز اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک اپنے گھراکوں کو لون نہیں دے سکتا ایوڈیو کی بیاز دروں میں کم ہو رہا ہے اور یہاں تک جب ایوڈیو کی بیاز دروں میں کم ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ کرز در جو گھراکوں کو پاسون کرنا چاہیے تھا وہ پاسون نہیں کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سر یہ سب چیزیں جو ہیں پولیسی میکر سمجھ ہی نہیں پا رہے مطلب ہم مددوں کی بات نہ کرتے ہوئے دوسری چیزوں پہ جا رہے ہیں تو میرے کو کہیں نہ کہیں سر وہ نائنٹی ون والی بات یاد آ جاتی ہے جب میرے کو دیشن آیا تھا لیبرلائزیشن پرائیوٹائزیشن اور گلوبلائزیشن ہم اسی ستیتی پہ آ گئے ہیں آج کی تاریخ میں اگر ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا ستیتی اور بھائیوے ہو جائے گی اسی میں ہم آپ سے ایک اور کمنٹ چاہتے ہیں سب ہم نے تینوں اصلاح سے دونوں اصلاح سے کہ اس میں راج سرکار اور کینڈر سرکار اس میں دوسری کون ہیں دونوں برابر دوسر اگر کینڈر سرکار کی گلتی تھی تو راج سرکار سمال لیتی آپ جیسے بول رہے ہیں میں میں بتا رہا ہوں سر آپ کو اس کے لیے بھی کہ اگر پیٹرول کی پرائز میں بڑوتری ہوئی مال لیجئے تو جیسے ہی پیٹرول کی پرائز میں بڑوتری ہوئی ستیت گورنمنٹ نے بھی اپنا سیس بڑھا دیا کیوں بڑھایا آپ اس کے لئے دوسرا کوئی پرامٹ ایکشن لیتی ہے نا سر صرف انکم لینا خجانہ بھرنا ہی تو سولیشن نہیں ہے خجانہ بھر کے آپ کر کیا رہے ہو ایسی جگہ ایکسپنس کر رہے ہو جس کا کوئی اوٹلائیزیشن نہیں ہے یا تو آپ انکم کے سورس بڑھائیے کہ ہم نے جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے تو وہ پیسے سے ریوینی جمعیت کیا جائے مطلب سر دو چیزیں ہوتی ہے کہ یا تو میں نے پیسہ لگایا ہے تو میرے کو انکم آئی گی میں ایسی جگہ پیسہ لگا رہا ہوں یعنید میں کو کوئی ریوینیو نہیں آئے گا سب ووٹ بینک کی راجمیتی کرنے سے کام نہیں ہوتا نا سر کہ میں نے آج کسی ایک پٹیکولر شیطر کے لیے یا کسی کے لیے میں نے اناؤنس کر دیا کہ انہیں ہم یہ چیز دے رہے ہیں میں نے کمنٹ نہیں کروں گا بس کیوں کرا جا رہا ہے آپ انکم کے سورس بڑھائیے نا اس کو سوالنم بھی کیوں نہیں بنا رہے ہیں کیوں اس کو اپنے اوپر آشریت بنا رہے ہیں کہ ہم دیں گے تو آپ کو ملے گا بہتر ہے کہ آپ انہیں سوالنم بھی بنائیں آپ بولیے کہ خود کمائیے سرکار کو ٹیکس بھریے آپ بھی خوشی خوشی بھرے گا اسے گوان جی خوب ہو گئی انارسی اب تو یہ جو پیٹ کی آگ بجھانے کی بات کریے دیس بچار ہے دیس بچار ہے سب ساری چیزیں ہیں آپ سے ہم مہگائی کے اس پر نہیں پوچھیں گے جانا صرف یہی بولیں گے کہ آپ نے دو کروڑ روزگار دینے کی بات پہی تھی اس سال ہی سولہ لاکھ نوکریہ جائیں گی اسی سال جو اس بی آئی کوئی چھوٹی پھوٹی چنستہ نہیں ہے اس کا آقلن ہے میں کہیں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں یہ اور انارسی سے دیس کی پرگت نہیں ہونی ہے دیس کی پرگت ہونی ہے عام آدمی کی آرکھیک اسکتی مجبوط ہونا عام آدمی کے پیٹ میں روٹی جانا دیکھیں صاحب بڑی بشنگتی پورن بحثہ ہے آپ کا جو شروعات واقعی بہت درباگ پورن بات ہے ہم جس بات کے لئے گمدردہ کے ساتھ یہ بات سکتے ہیں کہ مہنگائی کی بات کرنا بھی بہت آوشک ہے اتنے ہی آوشک سیئے اور اینرسی پر بھی ہے یہ بہت گندی بات ہے ہم ابھی زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ تاپک مہنگائی ہے اس لئے ہم مہنگائی پر بات کریں نہیں اس پر دیس پر نہیں اس پر دیس پر نہیں یہ دیس کو سنے کی چھئیہ ہزاروں سال سے تھا لیکن دیس کی سرکشہ سے سکھلوڑ کرے گا دیسے جس نے ہمارے ہاں سے دھنگولت نہیں لے گیا انگلین تو لیٹے سکھا رہنے لیکن ابھی چکی مہنگائی پر باتیں میں مہنگائی جو بولنا چاہتا ہوں اس کا مطلب دونوں مددے وہ اتنے ہی گمبیر ہیں جو مہنگائی بھی ایک مددہ ہے لیکن میں آپ کی بات کو ازن سے بڑھاتا ہوں جو ابھی بات نکلی میں نشت سمیر جی تپیز جی موڈی جی کی بات سے سہمت بھی ہوں جو انہیں بات کیے ہم اس کو آگے بڑھانے کے دشا میں آگے بڑھتے ہیں سینٹرل گورورمنٹ کا سٹیٹ گورورمنٹ کے دونوں کی آپ نے بھومی کا پوچھی اور کموں بیس تینوں میں نے اسی لئے تینوں لوگوں سے پوچھتا ہوں میں نے آپ سے پھر کہا کہ آپ نے اچھی بات کہی ہے اور مجھے زیادہ خوشی ہے کہ سوراج ٹی وی نے آج اچھا ڈیویٹ کا سجیک لیا ہم کبھی کبھی اس ٹیپ سے بھی بڑھنا چاہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس دن سے ہم مہنگئی کی مجھے پر ویسلیشن کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کا واقعی گروہ ہے کہ ہمارے عرصہ چنوں بگر بیواد میں بگر راجنیتی اپنے آپ کی مریادہ اوچھی نیچھی سمجھے سیدھے سیدھے بے باق پریقے سے بات رکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سینٹرل گورورمنٹ سبجی اور باقی معاملوں میں اس دن سے نہیں نوال ہو سکتی جو اپنے سٹیٹ کے چننل پر اپنے بات کر رہے ہیں تو اگر جو میں مانکہ چلی پورے دیش میں سنتے ہوں کہ میں اس طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ اگر جیسے میں ابھی پردیش کی پر بات کرتا ہوں جہاں سے بیٹا ہوں یہاں کے آدھار پر باقی چیز سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو خاص کر کے سبجیوں کے آپ نے بتایا کہ مہنگائی کا بہت بڑا کارنٹ ساٹھ پرسنٹ سے اوپر سبجیوں پر بتایا ہے ہم کو معلوم ہے کہ جسے اگر اکیلے اجین کی میں بات کرتا ہوں یا بھپال کی بات کرتا ہوں جب بیس بائیس چلے گئے تیس انچی باریس ہوتی ہے اس بار ساٹھ انچی ہوئی ہے تو یہ جو ڈبل ہوئی ہے اور لمبا پیریٹ تک ہوئی ہے تو سبھائک روپ سے وہ جو ہمارا فصل چک رہے وہ پربھائیت ہوا اس کا آثار تو نشید روپ سے آنا تھا یہ ہے جہاں پرکرتی کی مہار یہ بات آپ نے صحیح کہیے کہ اس کے آدھار پر سرکار کی پہلے سے پلانیم ہونا چاہیے یہ میں اس سے بھی سہمت ہوں باقی اس سے اور آگے قدم بڑھا کرتا کباللہ سرکار کو پلانیم کر لیتی پہلے میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیجاستر میں سرکار کے لیے سٹیک گورنمنٹ کے میں بات کروں سنبھل ہو جنا کے مادیم سے ہمارے اپنے اس پردیس میں چالیس لاس کسانوں کے بجلی کے بل کے کئی گناہ زیادہ بڑھنے کا رہے کنیکشن کاٹ دیئے گئے ایک تو پہلے بجلی کی مار پہلے پرکرتی کی مار پڑ گئی آپ بات میں بجلی کاٹ رہو ان سے بسولی کی بات کر رہو آپ نے کہا تھا کہ بجلی کا بھی لان آپ کا ہاپ کر دیں گے ارے بھائیہ ہاپ مت کرو جو وہ ہی دن دیکھے آپ اس کے آدھار پر ان پر جو بسولی نکالی ہے اگر یہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ کسان کے لیے اگر وہ اتپادن کے لیے جاتا ہے حسن اتپادن کے لیے اگر وہ بجلی نہیں ملے گی تو جائے گا کہاں کس کے بعد جائے گا آپ نے ساری سنبھل یوڈیاں سے لیکن ساری یوڈناوں میں سارے ریشیں اس کو ترسٹ کر دیا آپ نے اولا پالا پیڑیتوں کے لیے رہت راسی دینے کا مددہ تھا اس رہت راسی دینے میں بھی ماتر 52 جلو میں سے نو جلو میں دی گئی اگر آپ باقی مدد کر دیتے تو وہ ہو سکتا جو بارش کی مار پڑی تھی وہ اور آگے بڑھتا ہے تو مہ گائی کام ہو جاتی کیوں نہیں ہوتی کسانوں کے لیے اگر ان کے لیے اگر ان کے لیے کھانے کے لیے ملتا تو وہ فکر ہوگا تھے لیکن آپ ان کے لیے تو اس لائے بھی نہیں چھوڑ رہو تو یہ اب کہاں گیا کہ کھڑا رہے گا یہ جو آپ اور ہم نہیں کریں گے اہودپادن سسل کا سبجی کا یہ اہودپادن تو کسان ہی کریں گے لیکن آپ بتائیے اہودجین اہودجین منصور نیمچ بھنڈ یہ کچھ نو جلو کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی آپ نے راسی نہیں دی یہاں تک کہ تینر سرکار نے کہاں ہم ساتھ ہزار کروڑ دے سکتے ہیں آپ بھی بھی ملائی ہے وہ بھی نہیں ملا رہا ہے دو لات گریبوں کے مکان سرینڈر کر رہے ہیں دو لات مکان مدیبریش میں اگر آپ بھی سرینڈر کر رہے ہیں اس کا ارثی کیا نکلتا ہے مہگائی سے اس کا کیا نکلتا ہے مہگائی سے اس لئے سنبند نکلتا کہ دو لات ایک مکان پہ دیل لاب رو میں گردان بھارس پرکار ورشتر گورنمنٹ ملکے دیتی ہے تیری شیطر میں دھائی لاغ کا دیتی ہے اگر آپ دھائی لاغ دو لار مکان دے رہے ہیں اس کا مطلب کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں روزگار ملتا کو لوگوں کے کام ملتا اس کا اثر نشید روح سے مہنگائی پیواتا ہے اگر آپ کام کے لیے فلوٹنگ کے لیے پیسہ باجار میں آئے گا سب کو اس کا لاب ملنے والا ہے مہنگی اگر آپ اسے فیل ہوتے تو اس کا لاب وہ کچھ آئے گا مہنگی ایک خوٹا سوال ہے نشید اور پی پوری دوست راجی سرکار کا ہے لیکن پوائنٹ جیرو 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 ون بھی مانے کین سرکار کا ہے تو وہ کس جگہ پہ کین سرکار کا دوست ہے پوائنٹ جیرو جیرو ون ہی تھی دیکھیں میں آپ کی بات سے دوسرے دن سے بولتا ہوں ایسے نہیں بولیں گے ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت سرکار نے یہ جو لمبے سمیہ کے جو بیچ کے گیف ہیں جن کے قرن سے ہماری بکتی ویوستہ بگڑتی رہی ہے یا مارکیٹ میں بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے یہ جو ہماری فینینشل ہی جو بیوستہ تھی جو سوی ویوستہ میں بدلے جیسے ادھارن کے لیے بیچ کے بیچولیوں کے قرن سے ایک بسنہ آیا تھا ابھی سب کے بیچ میں سے تو ہم نے یہ بھارت سرکار نے پاچین گیان اور ورطمان کا بیجان دونوں کو اپیو کرتے ہوئے کئی سارے چھتروں میں کام کیا ہے جیسے ادھارن کے لیے ای پیمنٹ کا سسٹم لائیں تو بیچولیے ختم ہو جا سیدھی سبسیدھی سمبندیت لوگوں کے پاس جانا چاہیے یہ ایک سسٹم کھڑا کیا ہے جس کے مادم سے جو کرپشن کی بڑی سمبھاؤنہ رہتی تھی اس کو روکن کا پریاس کیا اسی پرکار سے یہ تو کرپشن روکنے پریاس کیا تو پھر دوست کا ہوا کینسہ یہ کیا ہوتا ہے بیچ میں جب اس کا ویروض آتا جس سسٹم میں جب بدلاؤ کرنے جاتے ہیں اس کی جو کٹھنائیاں پڑتی ہیں اس کے اثر سب پہ آتے ہیں جیسے ادھارن کے لیے ہماری کرسی اپج منڈیوں میں جب ای پیمنٹ کا میٹر آیا تو بڑے بیمانے پر بیاپاری اور کشانوں کے بیچ میں اس کا انتر آیا اور وہ بھکتان کے جھڑے میں کہنے کے ہماری ان بیوستاؤں پہ اثر آیا ہوگا ایسا میمان کے چلتا ہوں اسی پرکار سے بینکوں کا بیلے نہیں کرنے جراج بینک اسٹیٹ بینک کا صحیح جو بھارت سرکار کے بینک ہیں ان کو نو بینکوں تک لاکر کے یہ آخر کا ہمارا بکھرا ہوتا اس کو سمیٹھنے کا بھارت سرکار نے پریادیا ہے اس کارن یہ تھوڑی بہت مہگائی بڑھ دیئی ہے یہ بھی یہ کارن ہے اور جو بھارت سرکار نہیں پورے دنیا کا جو اثر بھارت پہ آیا ہے بھارت دنیا سے الگ نہیں ہے جو آپ نے کہا یہ گیپ ہے جو اب بیبستہ تھی تو جو 65 سال سے بیبستہ چلی آ رہی تھی اس کو آپ نے 6 سال میں دوست کرنے میں لگایا ہے ساری مہگائی اور آرکھک مندی سب کے اثر آئیے میں نے کہا وشو کی مندی کا اثر بھی ہم پہ ہے اور کچھ کارنوں سے ایسے بھی ہو سکتے جو نئی بیبستہ جو ادارنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے یہاں ورسوں سے سونے کا بیپار ہوتا آیا تھا لیکن اس میں حل مارس لگانے کوئی پردت ہی نہیں تھی اب نئی سسٹم کھڑا کر رہے ہیں بڑے بیمانے پر میں یہ پردتی آپ بیبستہ بڑیہ کر رہے ہیں میں مان رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ کینڈر سرکار بھی کہیں دوسری ہے میں آپ سے پھر نویزن کر رہا ہوں کہ کینڈر سرکار کے دوارہ بھی کوئی جلتی اگر ہو سکتی ہے چار دن پہلے بھی بڑے بھارت کے ایسے جو جانے مانے اور سرسلی ان کے ساتھ بیٹھا کرنے کا بھی پریاست کیا ہے 6 سال 6 سال ہو گئے آپ نہیں تو ہر بار کرتے ہیں نے سب نیتی آئیو بنانے کا کام کس نے کیا ہم سرکار نے کیا کیا آپ نے یہ دار کے ادھر پہ تو ہوگا کوئی جادو بھی دن دی نہیں نیتی آئیو کی ہی ریپورٹ بہت ساری ہیں جس میں مہنگی میں جو صدار ہو سکتے وہ سب کرنے کا پریاز کریں گے جس کی آج بتائیے جس کی مادیم سے ایک سے ایک سامن ٹیکس کی پردتی جو لائے ہیں مہان جی آپ نے خودی جی ایسٹی کی بات کر لی ہم جی ایسٹی کے ایک بار اور پھر بات کریں گے تینوں عرصہ سیوں سے آپ کے سامنے چیز آئی ہے جی ایسٹی آپ ٹیکس اتنا ہی لگائے جتنا تپیس جی نے بھی کہا جتنا دے سکے اگر وہ دے نہیں سکے گا تو چوری کرے گا جو آدمی بھوکا ہوگا جس دن تک جب اس کا پریوار بھوک سے تلپنے لگے گا تو نسٹی چوری کرے گا ایسی اس دن میں آپ نے جی ایسٹی بہت اچھا لگا دیا لیکن اٹھارہ پرچنٹ تیس پرچنٹ جی ایسٹی میں لگ بھک سو آپ نے اس پر سلسودھن کر دیئے ایک منٹ مہان جی یہ ہم اس پہ بات کریں گے ایک بات درگیجی سے بھی بات کر لیں درگیجی سارا دوست کمالنا سرکار کا ہے مرگائی سے داب جی آپ کو آنے ہی ہیں فصل آپ کو لانے ہی ہیں پڑی جی دوست تو ہے کیونکہ ہم جنتہ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں ہم ہی میں بول رہا ہوں میں ان کی بات مہان جی کی بات پہ کہہ رہا ہوں دوست تو ہے کیونکہ ہم جنتہ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں پر دوسری طرح یہ ہے کہ جس کو اپنے نیتک ڈائیٹوں کا پرچھے دینا ہے وہ پرچھے نہیں دی رہا ہے ابھی باتیں کر رہے ہیں بھائیہ مہان جی بھائیہ دوہزار سترہ خریب کا پانچ پانچ سو چھتر کروڑ روپے اور دوہزار اٹھارہ تین سو کس کروڑ روپے یہ وہ پیسہ ہے جو بھوانتر کا پیسہ ہے کیندر سے آنا تھا بھی تک نہیں آیا ہے مانی شیورا سنگھ چوہان جی کے ساشن کا ہے اس انتر کو بھی مد بدیش کے کسانوں کو مد بدیش سرکار بیہر کرنے کی بیٹھا ہو کی پریشانی آ رہی ہے آپ وہاں سے نہیں دلوا پا رہے ہیں لگ بھر دس ہزار سترہ دس سترہ کروڑ روپے اور اسی طرح کا پیسہ ہے جو بھوانتر کا ہے وہ آپ کی مانی مودی جی کی سرکار سے جو کیندر سے ہم کو آنا ہے وہ نہیں ملا ہے یہ دوہزار سترہ اٹھارہ اور انیس تک کا ہے دوہزار انیس اور بیس میں لگ بگ ربی کی فصل کا جو پندرہ سو کروڑ روپے کے آس پاس کی مد بدیش سرکار نے فصل خریدی ہے اس فصل کو کیندر سرکار نہیں لینے کو تیار ہے کیونکہ ہم جو ہے کسانوں کو بونس دے رہے ہیں تو کیندر سرکار کہہ رہی ہے آپ بونس دے رہے ہو تو ہم نہیں خریدیں گے یہ کیول مد بدیش کا نہیں یہ چھتیز گھڑ کی بھی سمجھ سے آئے چھتیز گھڑ میں بھی سرکار کیندر سرکار پردیش سرکار کے دورہ خریدی ہوئی جو خادیاں نے اس کو نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ کیندر سرکار کہہ رہا ہے کہ آپ بونس دے رہو بھلا ہم کسانوں کے ہتھ میں ادھی کچھ کریں تو آپ انکوش لگاتے ہیں نہیں نہیں آپ ان کے لئے کچھ نہیں یہ آدھانیت بڑھیں کہتے رہے ہیں کہ جو سمرتھن مول جو تیندر تائے کرتا ہے اگر اس سے آپ زیادہ سمرتھن مول میں دیں گے تو کیندر سرکار اس طرح سارے راجوں کے ساتھ یہی بہوار کرتا ہے یہی اس طرح یہ بلکل سارے راجوں کے سنگ بہوار کرتا ہے پر دوسرے راجوں کو دوسری طرف سے مدد کرتا ہے مد بدیس کے اندر جو سات ہزار کروڑ کا بھی خود ماننی نے بتایا کہ بھئی آنا چاہیے تھا ایک ہزار کروڑ دیا وہ جو آپدہ آئی اس میں پیسہ کم دیا ٹھیک ہے کہ ان سرکار نے پیسہ کم دیا ساری سمجھ سے آئے ہیں اس کے بازو جو بھی مہنگائی والی بات ہیں تماتر یدی بھوپال میں مہنگا ہے تو دلی میں بھی مہنگا ہے یدی دلی میں مہنگا ہے تو صورت میں بھی مہنگا ہے اور گجرات میں بھی مہنگا ہے تو یہ پورے دیس میں یدی اس طرح کی پرستیتیاں نرمت ہیں تو اس کے لئے جواب دے یدی کچھ ہے تو وہ نوڑ بندی سے شروع ہوتا ہے دیس کو آئیستر کرنے کا جو پورا کام ہے ماننی موڈی جی کی نوڑ بندی سے شروع ہوا ہے اس کے بعد میں جی ایس ٹی تھوپنے سے شروع ہوا ہے یہ ساری سمجھ سے آئے جو ہے کہیں نہ کہیں موڈی جی کی جو نیتیاں ہیں جو غلط نیتیاں ہیں جو غلط سوچ ہیں اب آپ روجگار دے نہیں رہے ہیں لوگوں کو سویدائے دے نہیں رہے ہیں ٹیکس میں بیالیس پتیشت ٹیکس ہم سے جوابیہ بصولہ جا رہا ہے ابھی ارتساسی مہدہ نے بتایا اور اب ان سے کہتے ہیں کہ ہاں ایک ٹیکس لے رہے ہیں ارے بھئیہ دددس طریقے سے ٹیکس بصول رہے ہو آپ اور بیالیس پتیشت نہیں اس سے کئی گناہ جیادہ ٹیکس بصول رہے ہو آپ ٹیکس بصولنے کے نام پہ مہنگائی بڑھا رہے ہو ڈیجل پیٹرول مہنگا ٹھیک ہے آج خاندید مولے جو بھی ہے آپ نے پورے دیس میں سب زیادہ دیجل پیٹرول پہ آپ کے ہی ہیں یہ بلکل صحیح ہے مدد بیدیس میں سب سے زیادہ ہے میں ماننا ہوں اس بات کو مدد بیدیس میں سب سے زیادہ ہے مدد بیدیس کے اندر سب سے زیادہ حالات بھی خراب مدد بیدیس کی کس نے کیے ہوئے کیندر کی سرکار نے ہم کو کیندر سرکار نے بائیس اس کی میں یوجنائے دی ہیں مدد بیدیس کو جن پہ ہمیں کام کرنا ہے اور اس پہ ادھی کام کہیں نہیں دکھائی دیتا تو ابھی ماننی بیدیس میں مدد بیدیس میں اس پہ دھنہ پدرشن کرنے جائیں گے پر جب ہم ماننی بیدیس جی کے پاس سمجھ ہاتھ جوڑ کے جاتے ہیں بھائیہ کیندر نے جو ہے پیسٹ سو سیتتر کروڑ روپے اس کا یوجنائوں کا پیسہ نہیں دیا ہے اس کے لئے کچھ بات کر لو مدد بیدیس میں انتیس میں سے اٹھائیس آنسٹ بیجے پی کے ہیں ان کے گھر گوہار لگائی لے لے کے گھر چٹی گئے وینتی کری کہ بھائیہ موڈی جی سے بولو کہ مدد بیدیس کا حق دے دو نہیں دے رہے کیر یہ سب سمجھ سے آؤں کے لئے ہم بہت دنوں سے لڑ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ان سمجھ سے آؤں کے لئے ہم بہت دنوں سے لڑ رہے ہیں موڈی جی کی نیتیاں فصل پیدا نہیں ہوئی کہ بھئی سکیم لے کے آنا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ کو اور پالسیز لانا چاہیے کہ جو آپدہ آ رہی ہے اس سے ہم کیسے نپٹ پہیں پہلی بار تو آپدہ کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کے آپدہ آئی گی ابھی اتنی تھنڈ پڑھنے جا رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں گرمی بلکب پلاننگ ہونا چاہیے پر یہ پلاننگ کو ایک سٹیٹ گورنمنٹ سبجیوں میں بڑھی ہے تو کھیبل بھپال اور میرے محلے میں نہیں بڑھی ہے یہ ہر جگہ بڑھی ہے اس کو کیندر سرکار کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے موڈی جی کی نیتیاں اور مانی شاہ جی کی بھی نیتیوں کو دھیان دینا چاہیے دیش کو بھٹکانے کا نہیں ابھی کہہ رہے تھے سی اے پہ چرچہ ہونا چاہیے ناسی پہ چرچہ ہونا چاہیے بلکل چرچہ ہونا چاہیے پر پہلے اس بات پر چرچہ ہونا چاہیے کہ مجھے روزگار کم ملے گا میرے بچوں کو روزگار کم ملے گا میرے محلے کے لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے پیسہ کم ملے گا جس سے وہ بجارتے خرید کے نہ آئے آج جو ہے میند کر مزدور دوسرے شہر میں جاتا ہے یا دوسرے پرانت میں کام کرنے جاتا ہے تو پہلے دو پانسو روپے گھر بھیجتا تھا آج وہ اپیکشاہ کرتا ہے کہ مجھے دو پانسو دے دو نہیں تو میں وہاں رہی نہیں پا رہا کیونکہ میرے کو سبجی دال روٹی نہیں مل پا رہی تو یہ پرستیتیاں پورے دیز میں دینے کسی نے نرمت کری ہیں تو اس کے لیے ماننی موڈی اور امیز شاہ کی جوڑی ہے جس نے دیز کو برواق کر کے رکھا ہوا ہے سارا دھیان کس چیز پہ وہاں پر آگ لگا دی وہاں توڑ دیا بھائی سب ان چیزوں پر بات کرنے کے بجائے آپ صدن کے اندر کھڑے ہو کہتے ہیں نرسی لاغو کریں گے دوسری طرح ماننی پردان منتری موڈی کہتے ہیں آدھر جی میں پات بتا رہا ہوں نہیں چپاڑی جی کارن بتا رہا ہوں بھینگائی کیوں ہیں اور آج بیروزگاری کیوں ہیں اس پہ دھان نہیں دے رہے آپ نے صدن کے اندر کہہ دیا ہم نرسی لاغو کریں گے اور باہر ماننی موڈی جی کہتے ہیں ہم نرسی لاغو نہیں کریں گے دونوں کے بیچ میں بائیس دوئیس باسی میرے مارے جاتے ہیں یدی کسی کو بھڑکا کے کسی کو سڑک پہ لاکے آندولن چلنے کے لیے کوئی نے مجمور کیا ہے بلکل نہیں بھڑی ہے بلکل نہیں ہے پر جو آرسترتہ دیس میں آئی ہے اس کے قارن مہنگائی پہ کہیں نہ کہیں اثر ہے اس کے قارن ہماری سرکار کیندر کی ہو چاہے پردیس کی ہو کہیں بھی کسی بھی سٹیٹی میں ہو وہ دھیان اس پہ دے رہی ہے کہ ناسی و سی اے کے قارن دیس کہیں پردیس کہیں جل نہیں جائے وہ کہیں آگ نہیں لگ جائے ان کے نیتا کہتے ہیں مرجی آئی گی تو جلا دیں گے تو وہ جلا نہیں پائیں اس پہ دھیان دینا پڑتا ہے بجائے اس بات کے کہ ہم روجگار پہ دھیان دے پائیں یا ہم مہنگائی پہ دھیان دے پائیں میں نے اس نے سوال کیا پھر چپیزی کے پاس جائیں گے پوائنٹ جیرو جیرو وہی میں نے موڈی جی کے بارے پوچھا تھا آپ سے تنگ رہا ہوں کہیں تھوڑا بہت بھی راج سرکار کا بھی کوئی لینا دینا ہے مہنگائی پہ بلکل کہہ رہا ہوں راج سرکار کا اتنا لینا دینا ہے کہ جو مرد پہ دیس کے اندر جو سبجی اور اس کا معاملہ ہے وہ چونکہ مرد پہ دیس کے اندر اتنی آپد آئی تھی تو وہ سبجیاں پیدا پروپر نہیں ہو پائیں کسان وہ کام نہیں کر پایا اس میں ان کو کچھ سہولیتیں ہونا چاہیے تھا چونکہ آرتک حالات خراب تھے کہ اندر سے پیسہ ملا نہیں اس لئے ہم ان کو اتنی سہولیت نہیں دے پائے جتنی دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ سہولیتیں نہیں دی ہیں مہگائی میں ان اسی طور پر بیٹ بڑھا دیتے ہیں بہت سارے طریقے تفیجی نہیں بولا سمجھ جی نہیں بولا طریقے اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں کہاں کٹا ہوتی گی بہت سنگشیت میں پھر ہم جائیں گے اسٹیبلشمنٹ میں آج تک کوئی کٹ آتی تھی دیکھ لیجی ماننی مکہ منتری میں بتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا ریسیو اسٹیبلشمنٹ جو بامن پرسنگ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ ہے آدھرنی ترپاڈی جی پریاس پورے ہو رہے مد بدیس ایڈ کے نام پر خرچہ ایک روپے نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں ایک ایک کٹ آؤ میں بتا رہا ہوں آدھرنی ترپاڈی جی ترپاڈی جی اپنے سوائم کے ہلیکاپٹر سے اپنے خلص پر گھوم رہے مکہ منتری باقی منتیوں نے کٹ آؤں لگا دی میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھرن سینئر کو پرسنگ کرنا ہے سینئر نے ادھرن پرسنگ کیا ہے اور اس کا ریجلٹ نیچے نیچے ملکل ملے گا باقی لوگ بھی اس کا انسران کریں گے ادھکاری بھی انسران کریں گے نہیں تو سکتی بھی انسران کروایا جائے گا مجھے طور پر تپیلسی کوئی اس میں اسٹیبلیشمنٹ میں کٹ آؤتی اور دوسرا جی ایسٹی ایک بار پھر سے موہن جی کو اور درگیش جی کو جی ایسٹی ایک بار پھر سے کیا یہ نوٹ بندی کے سمیں سے مہگائی کی مار آئی ہے اور اسٹیبلیشمنٹ میں اگر کٹ آؤتی ہوتی تو کیسے مہگائی کا گراف بیچے آ سکتا ہے بلکل جب ہم یوجنہیں بناتے ہیں تو ہم جیسے ایک ادھکاری ہے ایک ادھکاری پاس دو سے تین گاڑی کیوں ہونا چاہیے ایک گاڑی ایک ادھکاری ایک گاڑی ایک ادھکاری پاس لاز لسکر کیوں ہونا چاہیے اسے کٹ آؤتی کریں فلڈ میں کرمچاریوں کی کمی ہے وہاں میں پرتی نہیں ہو رہی ہے اور ادھکاری اپنے پاس ایک سے ادھک ادھکاری کرمچاری رکھے ہوئے ہیں نیچے والا شوشت ہو رہا ہے نیچے میں پدی ساپنا دے دیئے تو اس کو بعد اپنے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں تو آخر یہ ویسہ کب تک چلے گی آخر نیچے جہاں پہ اسے کام ہو کہ آم جنتہ تک سویرائے پہنچنی ہے وہ سویدھائے نہیں پہنچنی ہے آخر اس کا بوجھ بھی اس کرمچاری پر پڑتا ہے وہ چھوٹے ادھکاری پر پڑتا ہے اور دوسری بات جو آپ بول رہے ہیں نوڈ بندی کا نوڈ بندی کا میں ایسا کوئی ویشیس پرابہ نہیں مانتا کہ وہ ایک گھٹا کرمتی ہو گئی مہگائی پہ اثر نوڈ بندی کی دوران سے سکھل رہی ہے مہگائی پہ اثر اس کا کتنا پڑھا جی اسکی کا آپ بتا ہی گئے کہ جی اسکی کے کارڈ بھی مہگائی کا اثر ہے درگی جی آپ سے پڑھ رہیں گے میں ایک اس پہ بول رہا ہے میں مدائی کہ ایک منٹ تپیزی درگیزی ایک سوال کر رہے ہیں تپیزی درگیزی ایک ہی سوال ہے تپیزی صرف یہ بول رہا ہوں نوڈ بندی کے کارڈ بینکٹ زسٹم پورا دھست ہوا ہے اس کے کارڈ کیا آئی ستھرتہ نہیں آئی ہے صرف اسی بات کو میں اٹھا رہا ہوں دیکھیں بینک تو آپ نے آئی ستھرتہ آئی ستھرتہ میں تھا جب سے کمپٹرائزیشن ہوا اس سے کمپٹرائزیشن کر دیا اس سے چارجز لیے اور کرمچاریوں کا چھاٹنا سروع کیا کرمچاریوں کا چھاٹ لیا اس کے آدھو ایٹی ایم چارجز بھی اپلائی کر دیا کمپٹر چارجز بھی کر دیا اور کرمچاری ادھکاری جو گاڑکر اس سے کار کر رہے تھے تو یہ سویدھاؤں میں کٹوٹی کرنے لگ گئے اور سنیے بیازدھر میں بچت خوادے میں کمی ہوئی اور وہاں پہ مارجن مانی میں کمی کر دی گئی اور اس کا وہاں پہ کرد کی ڈوبنے کی منوگریتی بڑھی اور اس پرکار سے لاغت بڑھی اور یہی لاغت لگاتا اور ڈوبتے رہنے کے کاران سیدھا بھار اس کا جنتا پر پڑھا بینک کی سویدھاؤں میں کٹوٹی ہوئی اور بینک کے آپریشن میں یا اس کے سنچالن میں اس کی لاغت بڑھی تو یہ ستی نہیں آنی چاہیتی اور چاہتا آج اسٹیٹ بینک کہتا ہے کس نے بڑھداز کی یہ سب باتیں بہت پڑھ ہیں ہم اپنے کارے کو کریں دوسرے کے کارے میں ہششت نہ کریں RBI کا اپنے ریسل پھلڈ ہے ریزر بینک کو وہ کارے کرنا چاہیے یہ اگر بڑھتا ہے یہی لاغت بڑھاتی ہی سر یہی لاغت بڑھاتی ہے اور دوسری بات کینگر سرکار نے جتنا ایکسائیز وسولہ نہیں جتنا جی ایشٹی دوائیس میں وسولہ نہیں اسے زیادہ کی یوجنہیں لاؤنچ کر دی یہی اگر آپ کو کرنا تھا تو دوائیس کو پڑھر اسے کر مکت کر دینا تھا آپ یہی کر مکت کر دیتے دوائیوں کو باقی سبی ناظرین کو سستے میں دوائی ملتی اور وہاں اپنی 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 اپنیوکتہ انسار کرتا آج وہ لوگوں کے پاس کارڈ نہیں بن رہا ہے ایک ویٹک پاس دردست کارڈ نہیں کر رہا ہے یہ بھرشتہ چار کو جن میں دینے والا کام ہے آپ ایسا کارے کریے ایسی یوجنہ بنائی ہے جس کا آپ کیا کہتے ہیں وصولی کی لاغت دیکھئے اس نے سنچالن کی لاغت دیکھئے اس کو آپ نہیں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وصولی کم ہو رہی ہے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں ٹیکس پر ٹیکس کتے لگائیں گے آخر بوجھوں سے محسوس ہوتا ہے آج کربے کرمانے سے آم جنتہ بوجھ میں مر رہی ہے اس کی آئے کم ہو رہی ہے ساتھی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور گھر کا بوجھ جدی کھونی کے کارن ویٹی تھوڑی جی گھر چونی کرتا ہے اور آپ نے آرکھ کی سیتی بڑھا لیتا ہے آرکھ کی سیتی پیدا ہو رہی ہے آپ ان چیزوں کیوں دھانی دینا ہے آپ آرکھا ویستہ کو سبگ روپے دیکھئے ویٹی گھت راجی تک اور ایک طبلتی بھرمان سے نیتہ ہو لگا سکتا آپ جب چلا رہے ہیں تو ویستہوں کو پورا دیکھنا پڑے گا اور ساتھ میں ایک حصے کو ایک سی دھان کو مطلق آئیے اور ساتھ میں اگر دیش کے بارے میں چنتہ کرنا ہے تو وہاں پہ مایکرو نہیں یعنی سکچوی سیتی کا نہیں ویابک اس ساتھ پر لے کے اجنگ کرنا پڑے گا آپ ویابکتہ کو چھوڑ کر یوجنا بنائیں گے تو آرکھ سفر رہیں گے کیسے پرکار سے چل رہے ہیں ایک ایک بندو کو لے لے کے ویچہ نہیں ہوتا آپ کو پورا لے کے چلنا پڑے گا تپیسی باچی لوگوں کو بھی کمنٹس لینے ہیں یدی اگر یدی اگر سرکار سبسیڈی کو ویسی طرح سے لاغو نہیں کر پائی دوہری ملے نیتی کے قرن ملے میں انتر رہے گا تو ہم مان لیجئے آنے والے 20 سال تک آپ مہنگائی اور سدھر ارث ویسا کی کلپڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شوشک ہے ایک پوشک ہے یہ دونوں میں تال میل ہونا چاہیے امیری اور گربیگ بچ کھائی پت بھی چاہیے سمید جی یہی سوال آپ سے جی ایسٹی نوٹ بندی اور آنے والے سمیے میں یہ جو بیروزگاری گراب بڑھتا جا رہا ہے آرخیق بندی بڑھتی جا رہی ہے مہگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ اس کو لے کر کیسے دور ہو سکتی ہے اور آنے والے سمیے میں اس کا کیا آثر ہوگا نوٹ بندی تو پاٹی جی اب وہ لکیر ہے جس کو ہم جبریستی پیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نوٹ بندی کا جو اثر تھا وہ اب تک کیا ہڑ جانا چاہیے تھا ہی ہم جبریستی پیٹ رہے ہیں جہاں تک جی ایسٹی کی بات ہے صرف جی ایسٹی کی بات 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 ہی کروں گا میں جی ایسٹی ایک کمپلائنس ہے سارے بزنیس منز کی لیے جی بیاپار جگت کو گرو کرنے کی لیے آپ کو ان کو بیاپار کرنے کا موقع دینا ہوگا آج کی ڈیٹ میں جو سرکار کا نارا تھا ایس آف ڈوئنگ بزنیس ہم لے کے آئیں گے وہ ایس آف ڈوئنگ بزنیس گائب ہو گیا ہے سر ہم تو ہمارے پروفیشن سے واقف ہیں ہمارے یہاں اپنا روج کا کام چھوڑ کے دو گھنٹا بیاپاری آکے ہمارے پاس اس لیے آکے بیٹھتا ہے کہ وہ کہیں سے نون کمپلائنٹ نہ ہو جائے تو اس کا دھان اپنا بزنیس بڑھائے جب بزنیس بڑھے گا تو ایمپلائیمنٹ بڑھے گی ایمپلائیمنٹ بڑھے گا تو ریوینیو بڑھے گا پر کیاپٹا انکم بڑھے گی انٹرن مہنگائی کم ہوگی لیکن شروع آک میں ہی وہ وہاں اپنا دھنڈا دکان چھوڑ کے آکے میرے آفیس میں بیٹھ کے آکے بولتا بیا پہلے یہ نون کمپلائنٹ جی ایس ٹی ریٹن بھروا دو اپن جی ایس ٹی ریٹن بھروا دو کیوں ضروری ہے ہر مہنے اس سے ریٹن بھروا نا آپ کو آپ کے ٹیکس کلیکشن کی مہتوا کانشاہی تنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو جی ایس ٹی کے آنے کے شروعات میں تین مہنے کے نون ریٹن فائلنگ پہ دپارٹمنٹ سے فون آتا تھا آج ہمارے کلائنٹس کے چار دن چار دن بیتے ہیں بیڈیو ڈیو 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 تو یہ کیندر سرکار کی نیتیاں یہاں تہین کہیں گے بالکوئی سر آپ بزنس کرنے تو دو اپنے بزنس پر جھان تو دینے تو جب تب تو پروڈکشن بڑھے گا ابھی صرف سبجیوں کی کاران آپ مہنگائی دیکھ رہے ہو کل کے دن جب آپ اندسٹریل پروڈکٹس میں جب وہ دھیان نہیں دے پائے گا لاؤسز ہوں گے یہ جو ٹیکسز کی ریکاوریز کے کاران جو بھو جائے گا اس کے پروڈکٹ بھی تو ریٹ بھی تو اپنے بڑھائے گا کہیں سے تو بڑھائے گا جیسا کیندر سرکار نے ایکسائز بڑھائی تو راجد سرکار نے بڑھا دی ایسی وہ سوچے گا میرے کو تو لاؤس ہو رہا ہے میں تو بھاو بڑھاؤں گا آلٹیمیٹلی آنا بوجھ کس پہ ہے جنتہ پہ ہی آئے گا آنے والے شامرہ میں مہگائی بھی پڑھے گی آرثیق مندی اور بلکل پڑھے گی سر اگر ایسے چلتا رہا ہے تو بلکل پڑھے گی سنگل وینڈو کنسپٹ کا موڈی جی نے ہمیں ایک سپنا دکھایا تھا کہ ایک سنگل وینڈو آئے گی ہم سارا کمپلائنس آپ کو سنگل وینڈو دیں گے آپ بول ضرور رہے ہیں کہ یہ سب جو سبسیڈی کا وطرن ہے اور یوجنا ہے یہ دیجٹل میڈیا کے مادیم سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں آپ دھراتل پر آکے دیکھئے صرف پورٹل پر فرمز بھرے جاتے ہیں فرم بھرنے کے بعد جانا وہیں پڑتا ہے تب جا کے کام ہوتے ہیں وہاں کام کیسے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو آپ کو اگر ایس آف ڈوئنگ بزنس لانا ہے آپ نے آن لائن کرا ہے تو کیوں آن لائن کے بعد میرے کو دیپارٹمنٹ جا کے کسی کو بولنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ریکویسٹ ہم نے ڈالی اس کو اپروف بھی کرنا ہے اور وہ اپروف کرنے کے لئے ایک ایکسٹرہ سٹیپ اور بنا دیا کہ اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے کمپیوٹر پہ بنا کے آؤ جس سے کہ پہلے اس کو جو لکھا کرنی پڑتی تھی اس کا کام کم ہو جائے تو وہ تو بڑیا بیٹ گیا کام کم کر دیا تنخا بڑ رہی ہے تنخا لے بھی رہے کھرچہ بڑا رہے ہو پڑکٹیوٹی کام ہے کم سے کم اگر آپ ڈیجیٹالائزیشن کر رہے تھے پروسس کم کر رہے تھے فرم برنے کی تو اس پیریڈ میں اس کو کوئی دوسرا کام تو دو جو پروڈکٹیو کام کرے یا جو آپ نے فرم بھرا ہے اس کو ترنت اپروب کرنے کی بھی برستہ کرے اس پہ اس پہ مونیٹرنگ ہو کیوں لے کے ریٹھا ہوا ہے آج میں جیسٹی ریجیسٹریشن کے لئے فرم ڈالتا ہوں کیوں ایک ہفتہ لگتا ہے ریجیسٹریشن ہونے میں ڈاکیومنٹ سارے آپ نے ڈال لئیے چلے کیوں موہن جی کی سرکار کی ہیں کہیں نہیں کہیں کمی ہیں نشطہ پر موہن جی آپ کے پاس آئیں گے اور امشیب جی کی بات کر لے تھے امشیب جی کیا یہ مہگائی کبھی نیچے آنے کی بھی ہے حالہ کہ مہگائی کے برسوں سے پچیس سال پیس سال سے گانے بنتے آ رہے گیا ہے مہگائی کو لے کر کے فلموں میں بھی گانے بنتے رہے وہ مجھے نہیں لگتا کبھی کم ہوگی لیکن آنے والے سمجھ تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہے اور یہ آرکھک بندی کا جو دور ہے یہ کب تک چلے گا سر ابھی تپیش جی نے اور سمجھ جی نے بتایا جس طرح سے کہ ایک آدمی صرف اور صرف کمپلائنس پر دماغ لگا رہا ہے میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بتاتا ہوں کہ جس دن کمپلائنس اس کا چھوڑ گیا اس کو پینلٹی بھرنی پڑ رہی ہے اور پینلٹی اتنی جادہ ہے کہ وہ اس کو راتوں کی نیند تک ختم ہو گئی ہے مطلب جس طرح سے ہی بول رہے ہیں کہ تیس آف ڈوئنگ بزنس ہو گئی ہے ویپار ہی ویپار نہیں کر پا رہا ہے ہم ہوگا پرہ ہے پینلٹی ہاں سر سو روپے کی تیکس لائیبیلٹی ہے بچارہ تین سو روپے کا پینلٹی بڑے وہ پینلٹی تو جوڑے گا اپنے براد کی کوسٹ میں لائے گا اگر وہ کوسٹ میں جوڑی تو آئی گی کنزیومر پہ کنزیومر پہ آئی گی تو مہنگائی بڑے گی بڑے گی کیسے نہیں بڑے گی میں اپنے گھر سے پیسہ نہیں لگا دوں گا سر بہت بڑی بات نہیں بول رہا ہوں جیسے انہوں نے بولا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی پرتیسٹان کے اوپر تین دن بلے ہوا ہے جی ایسٹی کا ریٹرن اور چھے ہزار روپے کا انٹریس لگا دیا ہے انہوں نے یاکہ کوئی گلتی نہیں کری ہے ہم نے جب سامنے والا کریڈٹ نہیں دے گا تمہیں کریڈٹ لوں گا کیسے آپ نے وہ بول دیا کہ وہ کریڈٹ جب تک سامنے والا نہیں دے گا آپ نہیں لے سکتے آپ کی انوائز ہونی چاہیے مطلب آپ اپنے سسٹم نہیں صدار ہوگے ویپاری چورے تو مہنگائی بڑے گی بڑے گی کیوں نہیں بڑے گی آپ آج میں کو ویپار کرنے دیجئے سر کوئی بھاگ تو رہا نہیں ہے منتری ریٹرن مت بھر آگی منتری ریٹرن کوارٹرلی بولیے اپنا وہ دے دیجئے کہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ آپ اپنے اتنا ڈیکلیئر کر دیجئے اگر کوئی ویریشن آئے گا تو ہم یرلی آپ سے بھسول لیں گے کہاں جائے گا دیش ٹھوڑ کے تو بھاگ نہیں جائے گا بھاگ گیا تو مالیا جیسے اب وہ سر مالیا جیسے بھاگ گیا تو اب وہ پھر کہیں نہ کہیں سسٹم کا لیکن آئے پتہ سب کو تھا پر میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں پتہ سب کو تھا کہ جانے والا ہے ایسا نہیں کہ کل اس نے پلائٹ کا ڈکٹ کرایا اور نکل گیا ایمیگریشن بھی کرایا ہوگا ویزہ بھی کرایا ہوگا بہت سارے کلیرنسز بھی کرایا ہوگا تو پتہ سب کو تھا وہ نہیں آرخیق مندیر کا دور ابھی چلتا ہی رہے گا محمدی خانہ دوست آپ کی سرکار کا ہے یہ کہ سسٹم آپ ٹھیک کریے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں دیش کی سرکشہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے کاریکٹ کرتے رہے لیکن سسٹم تو ٹھیک کر دیجئے آپ نے یوزنا ہے یرو لا دی لیکن یوزناوں میں اپنی جامعہ نہیں پڑھا پائے دیکھیں یہ میرے تینوں ارخشاستری میتروں نے اپنی انگل سے بات کی میں وہ سیاپار کے ویاپاریوں کے انگل کا اپنا ایک محتوہ ہے میں اور درگیزی اس مددے پہ سائید ایکمت ہوں گے سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹر گورنمنٹ ہو گورنمنٹ کے آیام ایک سو اسی ڈگری کے ہوتے ہیں آپ کا ہو سکتا پیتالیس کا ہوگا نبی کا ہوگا ہم کو اس آدمی تک بھی پہنچنا ہے جس کو سماج میں سب کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور وہ بہت بڑی آبادی ہے جیسے ادھارن کے لئے ہم سبجی کے دام بڑھتے ترن چلانے لگتے ہیں ہم دال اور گہوں کے بہو بڑھتے ترن چلانے لگتے ہیں کیا ہم کلپنا کرے کہ یہ جو دال اور گہوں کے چلانے آپ کسی حالت میں آج بھی گہوں آپ دوہزار پہ کنٹل آج بھی آپ کو ملنے کو تیار سترہ سوٹھاسوں میں آپ خریدنے والے ادھارن کے لئے وہ جو ہماری ایک کار ہے جو آج سے پکیاس سال پہلے کس قیمت پہ تھی اور آج کی قیمت کیا ہے جو ہمارے پردک ہیں جو ادھارن کے لئے بہاپاری ہے بات یہ ہم ہو رہی ہے مہنگئی کے مددے پر ہم بات کر رہے ہیں تو مہنگئی کے مددے پر جو ایفیکٹیڈ پرسن ہے جو ابھوکتا ہے ابھوکتا ہوگا جو کمائی جانا ہلا پرافیٹ کا ریسو ہے وہ ریسو کا جو پرسنٹ ہے یہ جو ہمارا بھاری انتر اس میں ہے اسی کا بیچ میں گے پاتا جس کے کارنٹ سے ہلٹی میٹلی ایسٹی بنتی جیسے ادھارن کے لئے ہیں ایسٹ نہیں پرافیٹ بھی جیسے کمائی جا رہا ہے میرا کہنا تین سو گھونا پرافیٹ اگر آپ لوگیں ارے موڈی جی نے ابھی بتایا نہیں موڈی جی کا موڈی یہ کہا کہ آپ نے تین دن بیپار کرنے نہیں دی رہے نہیں نہیں تین دن آپ نے ارے ایسا ہے ہزار ایسا ہے دو باتیں ایک ساتھ پھر مکس ہوگی یہ ایک ڈیویٹ کا الگ مددہ بنے گا کہ آلٹیمیٹلی ہمارے کسی بھی بیجنیس میں پرافیٹ کا ریسو کتہ لیں گے تاکہ باقی سمائز میں اس کا ایفٹ کیسے آئے گا اور ٹیکس کتہ لیں گے ہاں وہ بھی ایک ڈیسا ہے ٹیکس بھی کتہ لیں گے پرافیٹ بھی کتہ لیں گے اوہ بھوکتا کو آلٹیمیٹلی پڑھایا کتہ لیں گے بھائی تینوں ارساسریوں کا ایک ساتھ جو ٹیکس آپ بنا رکھے ہیں وہ غلط ہے نہیں نہیں مکس نہیں کریں گے میں نے پھر دوبارہ بولا میں ہاتھ جوڑتے معافی تا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے تو میں نے کہا کہ ہمارے بیعپار بیوشائے کے اندر جو ورطمان کی پددتیاں ہیں اس پددتیوں میں ریٹ کے اوپر بیعپاری کے پروڈکٹ کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے کی کوئی اینسی نہیں ہے کہ آخر آپ ریٹ کتنا رکھیں گے جیسے ادھارن کے لیے آپ جہوں کو پیس کے اٹھا بناتے جہوں آپ کو اگر مل رہا ہے دو ہزار پر کنٹرول کرنے کی اس کا مہنگ نہیں آرہا اس کا اس لیے اثر آئے گا کہ ان کے پرافیٹ کے اے ریٹسوں کے ادھار پر تو باجار میں جردن کا اس کا اثر پڑتا ہے سب ہی پاسر آنے والا آپ بتائیے ابھی برطمان کی بات یہاں ہو رہی سسٹم کی جیسٹی ہو پینالٹی ہو جس طرح ٹیکسز ہو اس میں گے ہوں اور آتا ہے باتی سر اس لیے اثر آرہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پچاس روپے کا ٹامٹر سو پوچ گیا اور آپ حلہ مچاتے یہی کہتے ہیں نا آپ کہ پچاس کا سو ہو گیا اب اس میں سسٹم نہیں بگرا سسٹم اس کی مارکیٹ میں اپلپ دیتا ہے اپلپ دیتا ہے کہ تھوڑی انتر پڑا آپ نے حلہ مچا دیا لیکن جو سامانی سمیے میں بھی پرافیٹ کا تین سو گھنا انتر جو پڑ رہا اس کا اثر مہنگئی پہ نہیں آیا جا ایسا نہیں ہے سر پچاس روپے کی انکم سو روپے نہیں ہو گئی ہے میں ایک میرے میں ساس کی جی میں نے اس دن سے پچاس روپے کی انکم کا سو پر نہیں بتایا لیکن الٹی میٹلی ٹیکنالوجی کے نام پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ بتائیے آپ کی چاہیے کوئی بھی دوائی اٹھائیے اس کی ایکشل لگت کیا ہے اب بتائیے اور اس جتنے کے پاپٹ لینے وہ کیا رہے ہیں سب تو سسٹم کا لگت کیا ہے میرا یہ کہنا ہے یہ تو سسٹم کا لگت کیا ہے یہ بھی سسٹم کا لگت کیا ہے یہ بھی سسٹم کا لگت کیا ہے میرا یہ کہنا ہے آپ بھی واپس اسی پہا رہا ہے کہ آلٹی میٹلی ہمارے اس دستہ کا انترگر جب تک ہم سب طرف سے بھی سوچیں گے ایک ہی طرف سوچ کر کے آپ سر جی کے باؤو سے ہم ہزڈنٹی جو بات کریں گے وہ آکے ہی وہ غلط ہے سب بہن جی سمائے کم ہے تپے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں درگیش جی کو بھی ایک منٹ تا تائم دینے چاہیے بیچاری بپکس میں ہو سب تا پکس میں ہو سب جی میں ایک ہی رائن کہنا چاہوں گا یہ دی اگر مارجن آف پروفیٹ جادہ لے رہا ہے ویپاری اگر مارجن آف پروفیٹ جادہ لے رہا ہے ویپاری تو اس کے لیے پرشاسن ہی جمیدار ہے ساپری جمیدار ہے جس کو نیانٹر کرنا چاہیے تھا لاغت اور آپ نے سرکار ہی آپ نے ادھکتب خودرہ مولے لکھوایا ہے کاغج میں آپ اس کا آرڈٹ کیوں نہیں کرواتے آپ اس کا پرکھن کیوں نہیں کرواتے بیچولیوں پر نیانٹر کیوں نہیں رہتے یہ سب چیزوں پر بھی دھیان دینا پرشاسن کی جمیداری ہے ملسط اور پردرگیش جی سب پر پردرگیش جی مارجن شاید بھول گئے کہ وہ انہیں بیپاریوں کی پارٹی کا پردرگیش پردرگیش دیتا ہوں سارے بھائیا مہینجی میں آپ کو سادہواد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں جو ہمیسہ بیپاریوں کے ہیت میں سوچتی ہے بابضود آپ نے اس بات کو بولا جو کی مارجن انکم ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اس پر انکس لگانے کا کام کندھ سرکار کا ہے یا آج سننے آپ کی بات میں جو بول رہا ہوں آج یدی اس چیز پر کام کر کے دیش کی بیروتگاری اور دیش کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کا پریاس کرتے تو واہ واہ ہی ملتی دیش میں پرگتی کا پتھ ملتا اور آج جو جس چیزوں پر آپ صدر میں دیکھ رہے ہو ہر چیز میں کبھی سی اے پہ چرچہ چاہتے ہو کبھی نہیں سپاٹی جی میں اس بدے پہ نہیں جا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں تیس سیکنڈ میں بول رہا ہوں کہ دیش کو ابھی سی اے پہ یا اینار سی پہ چرچہ کا سمیں نہیں ہے دیش آج بیروتگاری اور روزگاری چرچہ چاہتا ہے جو بیپاری پیسہ لے کے